بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے حضرت ابو قبشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھاتا ہوں وہ تین چیزیں کون سی ہیں پہلی یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا دنیا کہتی ہے کہ اگر دیا تو کم ہو جائے گا اگر اپنے مال سے کسی کو کچھ مال دیا جائے تو ہماری نظر میں بلکل ایسا ہی ہے کہ مال کم ہوا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی قسم کھائی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوگا دوسری بات کہ جب کوئی انسان کسی پر ظلم کرے اور وہ اس پر صبر کرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کی عزت کم نہیں ہوگی بلکہ اس کی عزت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ وہ انسان سوچے گا کہ میں نے کیا کیا ہے جو مجھے میرے اللہ نے دنیا میں اتنا عزتدار کر دیا ہے وہ انسان دنیا و آخر دونوں میں کامیاب ہو جائے گا تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان نے سوال کا دروازہ کھول لیا انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کی قسم کھاتا ہوں کہ اس انسان کی محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی ساری زندگی اس کا فقر ختم نہیں ہوگا کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا ہے اور ایک جگہ پر ارشاد ہے کہ جب آپ دعا کرو تو یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے دینے والا بنا میرا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا ہو نیچے والا ہاتھ ہمیشہ محتاجی کا ہوتا ہے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک کماد پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین